اسلام علیکم ویورنس نیم ناسیب آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ کے مہمان بھی آج سوڈیو میں پہلے کی طرح موجود ہیں جنابکاری محمد مصفیٰ راسخ ناظرین ہم دو پروگرام کر چکے ہیں بلکہ شاید دو سے بھی زائد کر چکے ہیں سجدہ تلاوت کے بارے میں سجدہ صحف پہ ہم نے پروگرام کیے کہ اگر بھول جائے نماز میں تو اس سجدے کے بارے میں اس کے حکام کیا ہیں پھر سجدہ تلاوت کے بارے میں ہم نے بات کی اور ہم نے دو پروگرام یا دو سے زائد کی آج بھی ہمارے پاس سوالات جو ہیں وہ سجدہ تلاوت کے بارے میں ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے اس سے ریلیٹر جتنے سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سب سے پہلے قریصہ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں قریصہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ ایک سائل کہتے ہیں کہ اگر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں یا میں سن رہا ہوں اور یہ وقت ہے نماز فجر کے بعد کا اور نماز اثر کے بعد کا تو کیا ان نمازوں کے بعد بھی مجھے سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز فجر اور نماز اثر کے بعد نفلی نماز پڑھنے سے جو منع کیا کیا ہے وہ حکم عمومی نوافل جو ہیں ان کے بارے میں ہیں اگر کوئی سببی نماز آ جاتی ہے جیسے تحیت المسجد ہے یا اسی طرح تحیت الوضوح ہے نماز جنازہ ہے سرج گرہان یا چاند گرہان کی نماز قصوف یا نماز خصوف ہے تو اس بارے میں اہل علم کا خیال ہے کہ یہ نمازیں نماز فجر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور نماز اثر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں اسی طرح سجدہ تلاوت جو ہے یہ بھی ایک سبب بھی سجدہ ہے آپ تلاوت کر رہے ہیں تلاوت کرتے کرتے اسی دوران جو ہے آیت سجدہ آ گئی اور ایک سبب پیدا ہو گیا سجدہ کرنے کا تو جب یہ سبب پیدا ہو گیا تو اب آپ بے شک فجر کے بعد تلاوت کر رہے ہیں یا آپ نماز اثر کے بعد تلاوت کر رہے ہیں جب آپ آیت سجدہ پڑھیں گے تو اس وقت آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوقات میں نماز سے منع فرمایا ہے سجدے سے منع نہیں فرمایا تو یہ سجدہ جو ہے یہ نماز نہیں ہے اس کے اندر نماز والی شرائط بھی نہیں ہے اس کے اندر نماز کی بہت ساری ایسی شرائط جو نماز کے اندر ضروری ہوتی ہیں اہل علم کے راج موقف کے مطابق اس میں ان شرائط کا ہونا ضروری نہیں ہے تو گویا کہ ایک تو یہ سجدہ یہ نماز نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہم نماز کا سجدہ بھی سمجھ لیں یا نماز کے سجدے پر قیاس بھی کر لیں تو اس کا ایک سبب جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ نے آیت سجدہ کی تلاوت کی تو جب آپ نے آیت سجدہ کی تلاوت کی تو اس پر آپ نے سجدہ کر دیا اب آپ نماز فجر کے بعد بیش کر تلاوت کر رہے ہوں یا آپ نماز اثر کے بعد تلاوت کر رہے ہوں یعنی اگر آپ ان ممنوع اوقات میں بھی تلاوت کر رہے ہیں جن ممنوع اوقات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی نوافل پڑھنے سے منع فرمایا ہے تو آپ چونکہ اس کا ایک سبب پیدا ہو گیا آپ اس وقت یہ سجدہ کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی ممانت یا ممنوع وقت انشاءاللہ نہیں ہے اچھا شیئر ایک سائل کہتا ہے کہ میں نے رمضان مبارک کی انتیسویں رات کو ایک میں نے خطاب سنا جس میں وائز یا خطیب جو ہیں وہ سورہ انشقاق کی آیات تلاوت کر رہے تھے اور جب آیت سجدہ آئی تو وہ ممبر سے یعنی وہ درس دے رہے تھے تو اترے نیچے اتر کے انہوں نے سجدہ کیا اور پھر ممبر پر بیٹھ کے یعنی انہوں نے اپنی جو درس تھا اس کو منقطع کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یعنی لوگ ذہنی طور پر تیار نہ بھی ہوں اس وقت سجدہ کرنے کے لئے تو یہ عمل ٹھیک ہے خطیب صاحب کا یہ عمل بالکل سنت کے مطابق ہے لوگوں کا ذہنی طور پر تیار ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر سورہ سعاد کی تلاوت فرما رہے تھے جب آپ آیت سجدہ پر پہنچے تو آپ نیچے اتر کر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی سجدہ کیا اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جمعہ کے اندر آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے خطبہ کے دوران سورہ نحل کی تلاوت کی جب آپ آیت سجدہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ پر پہنچے تو آپ بھی ممبر سے نیچے اترے اور آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے شاد لوگوں نے بھی سجدہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہ دونوں احادیث اور ان کے عمل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اگر دوران خطبہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کرتا ہے جن میں سجدے کا حکم ہے آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ممبر سے نیچے اتر کر سجدہ کر سکتا ہے اور اس کی مطابعت میں اس کے اتباع میں پیچھے جو سامین بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج والی یا اس میں کوئی انفرادیت والی بات نہیں ہے بلکہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے این مطابق ہے راستی صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے سائل کہتے ہیں کہ اگر میں امام صاحب کی پیچھے کھڑا ہوں اور میں نے ایک صورت ایسی پڑھ دی جس میں سجدہ تلاوت ہے آیت سجدہ ہے وہ میں نے تلاوت کر دی تو اب میں کیا کروں یہ سجدہ کب کروں اگر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام سری نماز کے اندر موجود ہے پیچھے آپ کوئی ایسی صورت یا کوئی ایسی آیت تلاوت کرتے ہیں جس کے اندر سجدہ موجود ہے تو امام کی مطابعت میں آپ سجدہ نہیں کریں گے کیونکہ امام کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جو علیہ امام لیؤتمہ بھی کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے اس کی اقتداء کی جائے تو جب امام نے سجدہ نہیں کیا بے شک آپ نے پیچھے آیت سجدہ کی تلاوت کی آپ کے لیے سجدہ کرنا درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کی اتباع کرنا امام کی پیروی کرنا یہ واجب اور فرض عمل ہے اگر آپ امام سے ہٹ کر کوئی عمل سر انجام دیتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی لیکن سجدہ کرنا یہ ایک مستحب اور مسنون عمل ہے اس لیے ایک فرض کو چھوڑ کر مستحب اور مسنون عمل کے اوپر عمل کرنا یہ شریعت کا تقاضہ بھی نہیں ہے اور پھر یہ امام کی مخالفت کی وجہ سے نماز کے باطل ہونے کا بھی باعث بنے گا امام کی پیروی تو اتنی ضروری ہے کہ اگر امام جو ہے وہ کوئی واجب بھی چھوڑ دیتا ہے تو مقتدی پر ضروری ہے کہ وہ امام کی اتباع میں اس واجب کو چھوڑے مثلا امام نے دوسری رکعت پہ تشاہد چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا تو مقتدی پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی امام کی پیروی میں کھڑا ہو جائے اور تشاہد نہ پڑے تو جب ایک واجب میں امام کی اقتداء ضروری ہے امام اگر واجب چھوڑ رہا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ امام کی اتباع کرتے ہوئے اس واجب کو چھوڑ دیں تو سجدہ تلاوت یہ تو ایک مستحب اور مسنون عمل ہے لہٰذا ایک فرض کو چھوڑ کر مستحب کے پیچھے جانا شریعت ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیتی بلکہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ امام کی اتباع امام کی پیروی کو لازم پکڑے جو کہ آپ کے اوپر فرض اور لازم ہے اگر آپ نے تلاوت کر لی ہے تو نماز کے بعد آپ الگ سے سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں لیکن نماز کے اندر امام سے ہٹ کر الگ سے آپ کو سجدہ تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک سائل کہتے کہ بعض لوگ سجدہ تلاوت کرنے ہی چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ انہیں سجدہ کرنا نہ پڑے آیتیں سجدہ وہ پڑتے نہیں ہیں تو کیا یہ یہ طرز عمل ٹھیک ہے یہ طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام تابعین اور آئمہ دین کے طرز عمل کے خلاف ہے اور مسلمانوں کے طریقے سے ہٹ کر ہے کہ آدمی تلاوت کرتے ہوئے آیتیں سجدہ کو چھوڑ دے تاکہ اس کو سجدہ نہ کرنا پڑے جب آپ مسلمان ہیں اللہ کے بندے ہیں تو جب آپ قرآن مجید کی تلاوت اس نیجے سے کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی کلام کو پڑھ رہا ہوں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں تو سجدہ کرنے میں کونسی ایسی رکاوٹ ہے یا کونسی ایسی مشکت ہے کہ آپ تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن آپ سجدہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ جو ہے اہل علم نے اور سلاف نے ناپسند کی ہے کہ آپ ساری تلاوت کرتے جائیں لیکن آیات سجدہ کو آپ چھوڑتے جائیں تاکہ آپ کو سجدہ نہ کرنا پڑے اسی طرح یہ طریقہ بھی بلکل غلط ہے کہ آپ صرف آیات سجدہ کی تلاوت کر کے سجدے کرتے چلے جائیں تو یہ دونوں طریقے جو ہیں یا صرف صالحین کے طریقے سے ہٹ کر رہے کہ آدمی آیات سجدہ چھوڑتے ہوئے تلاوت کرتا جائے کہ اس کو سجدہ نہ کرنا پڑے یا صرف آیات سجدہ کی ہی تلاوت کرتا جائے تاکہ وہ سجدے کرتا جائیں تو یہ دونوں طریقے جو ہیں مناسب نہیں ہیں شریعت اور اسلاف کے طرز عمل اور ان کے طریقے کے خلاف ہیں ہونا یہ چاہیے کہ آپ تلاوت جو ہے وہ تلاوت کی نیت سے کریں تلاوت جو ہے وہ آپ عبادت کی نیت سے کریں تو جب آپ تلاوت کر رہے ہیں جو ہی وہاں پر آیت سجدہ آجائے آپ سجدہ کر لیں اور اگر آیت سجدہ نہ آئے تو آپ نہ کریں تو ہمیں صحابہ اکرام تابعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آئمہ دین کے اس طرز عمل کو اور طریقے کو اپنانا ہے جو ان سے ثابت ہے اور اس طرح کی نئی نئی چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اور نئے نئے تجربات جو ہے وہ دین کے اندر ہمیں نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ہر وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ بدات قرار پاتا ہے اور ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے چاہ شیخ اسی طرح کے ایک سوال لور ہے یہاں تو مقتدی کی بات تھی اگر امام صاحب جو ہے وہ سری نوازوں میں جیسے زہر اثر کی نماز ہے تو اس میں ایسی آیات تلاوت کر لیں ظاہر ہے کہ وہ جاری نہیں کریں گے سری کریں گے جن میں سجدے کا ذکر ہے آیت سجدہ تلاوت کر دیں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا یعنی جو سائل ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر سری نماز میں آیت سجدہ پڑھی جائے اور امام صاحب سجدے میں چلے جائیں اور پیچھے جو مقتدی ہیں وہ ظاہر ہے کہ امام صاحب کو دیکھ نہیں رہوں گے تو وہ رکوع میں چلے جائیں گے تو یہ ایک ہو سکتا ہے اور ان کا خیال ہے کہ بعض علماء کی رائے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ آیت سجدہ تلاوت کر بھی لے سری نوازوں میں تو سجدہ نہ کرے کیونکہ اس میں درست رائے کیا ہے سری نمازوں میں قرآن مجید کی کوئی بھی صورت یا کوئی بھی آیت تلاوت کی جا سکتی ہے اور اگر سری نمازوں میں دوران تلاوت آیت سجدہ آ جائے تو سجدہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کو مغالطہ پڑ جاتا ہے یا لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں ہم نے رکوع میں جانا ہے یا ہم نے سجدے میں جانا ہے لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ امام صاحب بھول گئے ہوں اور وہ رکوع میں جانے کی بجائے سجدے میں چلے جائیں لیکن اگر کوئی امام ایسا کر لیتا ہے اور وہ سورہ ایسی پڑھ لیتا ہے یا ایسی آیت پڑھ لیتا ہے جس میں سجدہ تلاوت ہے تو اس کے لیے سری نمازوں میں بھی سجدہ تلاوت کرنا درست ہے لیکن ایسے وقت امام کو چاہیے کہ وہ ان آیات کو تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھ لے جن آیات میں سجدہ ہے تاکہ پیچھے مقتدیوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ امام صاحب جو سجدے میں گئے ہیں وہ آیت سجدہ کی تلاوت کرنے کی وجہ سے سجدہ میں گئے ہیں ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سری نماز میں زہر کی نماز میں سجدہ تلاوت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سیدون عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز میں سجدہ تلاوت کیا پھر آپ کھڑے ہو گئے پھر آپ نے رقوع کیا تو پھر جا کر ہمیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز زہر کے اندر سورہ سجدہ یہ تلاوت کی تھی یہ حدیث امام ابو دعود نے اپنی کتاب سنن ابو دعود کے اندر نقل کی ہے اگرچہ بعض اہل علم نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن امام حاکم رحمہ اللہ اسے شیخین بخاری مسلم کی شرائط پر صحیح قرار دیتے ہیں اور امام زہبی نے بھی اسے امام حاکم سے موافقت کرتے ہوئے صحیح قرار دیا ہے تو امام حاکم اور امام زہبی کی تصحیح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ ہمارے لئے قابل حجت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر نماز کے اندر سورہ سجدہ کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیدہ سجدہ تلاوت بھی کیا اچھا یہ بھی بتا دیجئے کہ قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں یعنی آیات سجدہ ہیں بعض لوگ کہتے چودہ ہیں بعض کہتے پندرہ ہیں تو ان کی صحیح تعداد کیا ہے اہل علم کے راج موقف کے مطابق قرآن مجید کے اندر سجدوں کی تعداد پندرہ ہے امام احمد بن حنبر رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے سیدونا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن مجید میں پندرہ سجدے جو ہیں وہ پڑھائے جن میں سے تین جو ہیں وہ مفصل صورتوں میں ہیں جبکہ دو سجدے جو ہیں وہ سرات الحج کی اندر ہیں تو سرہ حج کے جو سجدے ہیں ان میں بعض اہل علم کا اختلاف ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سرہ حج کے اندر صرف ایک ہی سجدہ ہے لیکن درست بات یہ ہے کہ سرہ حج کے اندر ایک نہیں بلکہ دو سجدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں سیدونا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا سرہ حج میں دو سجدے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم کہ ہاں سرہ حج میں دو سجدے ہیں اور جس نے ان دونوں سجدوں میں سجدہ نہ کیا گویا اس نے سرہ حج کی تلاوت نہیں کی اس نے سرہ حج کو نہیں پڑا تو اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر سجدوں کی جو تعداد ہے وہ چودہ نہیں پندرہ ہے اور سرہ الحج کے دونوں سجدے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اچھا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کیا جو سجدہ تلاوت ہے یہ قاری اور سامے یعنی جو پڑھنے والا ہے تلاوت کرنے والا ہے اور جو سننے والا ہے دونوں کے لیے ہیں سجدہ تلاوت قاری اور سامے دونوں کے لیے مستحب اور مسنون عمل ہیں جس طرح تلاوت کرنے والا قرآن کرنے والا قاری جو ہے جب آیت سجدہ پر پہنچے گا اور وہ سجدہ کرے گا تو اسی طرح سامے جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ اس کی اتباع میں سجدہ کرے گا کیونکہ جو تلاوت کا عجر و ثواب تلاوت کرنے والے کو مل رہا ہوتا ہے بالکل وہی عجر و ثواب جو ہے وہ سامے کو اور سننے والے کو بھی مل رہا ہوتا ہے اور متعدد روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جس طرح تلاوت کرنے والے قاری کے لیے سجدہ کرنا جو ہے وہ مسنون اور مستحب ہے اسی طرح تلاوت کو سننے والے سامے کے لیے بھی سجدہ تلاوت کرنا مسنون اور مستحب عمل ہے شہر جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکتوں سے نواز دے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے سجدہ تلاوت پر بات کی اور سجدے سے کے بارے میں جتنے مسائل ہو سکتے ہیں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم جس موضوع کو لے کے چلیں اس کا پوری طرح احاطہ کریں اس میں کوئی پہلو رہنے نہ دیں پھر بھی کوئی رہ سکتا ہے تو آپ کی ذہن میں کسی دوسرے پہلو سے کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں ضرور لکھ بھیجئے اور جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس کو آگے بھی شیئر کریے یہ نیکی ہے یہ صدقہ جاریہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پروگرام کو شیئر کرنے کی وجہ سے اس نیکی محیصے دار بن جائیں گے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرے پہلو